السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو چوپن مولانا سلمان صاحب بجنوری کے بیان کا غد غیر مسنون فتوہ اور اس کی تباہی حضرت نانوتی کی وسیعتیں یہ مضمون ذرا طویر ہے مگر اس کا ایک ایک حرف قابل دید ہے اور قابل استماع ہے انشاءاللہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مولانا سلمان بجنوری کا رد مولانا سلمان صاحب بجنوری استاد دار العلوم مقبوضہ نے ہماری قسطوں پر کلام کیا ہے جو قابل رد ہے اس بیان میں موصوف نے ہماری قسطوں کو مرکز نظام الدین کے بزرگوں کے حکم اور منشاہ پر لکھی جانے کا ایک سنگین انظام لگایا ہے جو سراسر جھوٹ ہے ہم سن انیس سو پنچی ایسی سے خارج ازہیند ہیں تبلیغ ہیں جس طرح آپ دیوبندی ہے دیوبند کے بارے میں مولانا سلمان ندوی صاحب نے کچھ کہا تو آپ نے ان کے خلاف بیان دیا اسی طرح امار امیر حضر جی مولانا ساتھ صاحب کے خلاف دار العلوم نے غیر منصفانہ جانب دارانہ اور غیر شرعی فتوہ دیا جس کی وجہ سے انیس سو چھبیس سے دوہزار پندرہ تک جو دعوتی کام پرسکون طریقے پر چل رہا تھا وہ فتنے اور فساد کی نظر ہو گیا دعوتی محنت کی دنیا میں تباہی مچا دی جس کی وجہ سے ہمیں بھی قسطے لکھنی پڑی جس طرح آپ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ دار العلوم کے بڑھوں کے حکم پر آپ نے یہ بیان جاری نہیں کیا ہم بھی اس طرح سے شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم کو بھی مرکز نظام الدین کے کسی ذمہ دار نے قسطے لکھنے کو نہیں فرمایا چند باتیں مولانا سلمان صاحب ذہن نشین کر لے دین کسی کی ذاتی جاگیر نہیں کہ دوسرے کو اپنی رائے ظاہر کرنے سے روک سکے علم دین دار العلوم ہی میں سکڑ کر رہنے کے لئے نہیں آیا یہ ہر مسلمان کی پونجی ہے اور علماء اس کے ذمہ دار ضرور ہیں لیکن ٹھیکے دار ہرگز نہیں ہر بات پر دار العلوم کی دعائی دینا اور اس کے کارناموں کا ڈھنڈورہ پیٹنا مستحقم عمل نہیں ہے اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے آپ ہی نے اپنی تقریر میں فرمایا جو گزر گیا سو گزر گیا گھڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں اسی طرح دار العلوم کی خدمات اور افراد کے مناقب اور اس کی کارستانیوں کی تشہیر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی سب گزر گئے جس قوم کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا ہو اس قوم کے بڑوں کی نسبتیں اور ان کے کارنامے انہیں اس قوم کو آگے نہیں پہنچا سکتے دار العلوم کی دینی خدمات سے سبھی واقف ہیں کون اس کا انکار کر سکتا ہے اللہ انہیں قبول فرمائے مگر مدے کی بات کی طرف آئیے اور ہماری مندرجہ زیل بیان اور گفتگو کو گوھر سے پڑھیں اور سنیں اور پھر ہمیں جواب دیں ہم آپ کو سات دن کا وقت دیتے ہیں اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو جواب دیں گے اور اس مسئلے کا دیر پا حل نکالیں گے الادب السادس چھٹا عدب مفتی اور قاضی فیصلہ کرتے وقت طرفین میں سے ایک کی طرف میلان نہ رکھیں طرف داری نہ ہو بلکہ عدل و مساوات کو ملہوز و خاطر رکھیں طرفین میں عدل و مساوات کا معاملہ ہو خاص کر جب قضیہ کسی امیر کبیر شخص کا ہو انسانی فطرت اور عادت ہے کہ وہ رعوسہ کی توقیر اور تعظیم کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے قضیہ کے معاملے میں ان کی ریایت کرتا ہے ایسا ہرگز نہ ہو رعوسہ اور بزرگوں کا مقام اور ان کی شہرت اور توقیر اور تقریب طرفین کے درمیان عدل کرنے سے مانے نہ بنے پس قاضی اور مفتی پر واجب ہے کہ دینی احکام بجا لائے اور اپنی فیصلوں اور قضیوں میں مساوات برقرار رکھے آزاد اور غلام میں امیر اور غریب میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے ہم جمعیہ مفتیان کرام اور علماء ازام سے درخواست کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب مددلہو اور مولانا عرشد صاحب مدنی مددلہو کی طرف سے مولانا سعید صاحب پر صادر کیے گئے فتوے کا جائزہ لیں اور صادر شدہ فتوے کا معاوز نہ کریں اور دیکھیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب سے صادر شدہ فتوے میں کیا ان مذکورہ بالا اصولوں پر عمل کیا گیا ہے یعنی للہیت مدعی و مستفتی کا نام اور اس کے الزامات کی فہرست اور ہر الزام پر سیر حاصل تقریر الزام پر ثابت کردہ فتوے کے مراجع اور دلائل ملزم کو صفائی دینے کا موقع اور اس کے پیش کیے گئے مراجع پر غور و خوض اور فتوے پر دوبارہ نظر ثانی وغیرہ مولانا سعید صاحب سے رجوع کا مطالبہ بے محل ہے رجوع وغیرہ کا مرحلہ تو فتوے کی درستگی اور قبولیت پر موقوف ہے فتوے کا طریقہ کار ہی غیر درست اور غیر مسنون ہو تو پھر قبولیت فتوے کا استحقاق کہاں باقی رہ جاتا جب فتوہ خود ہی لیت و لال کا شکار ہو تو پھر رجوع کا کیا مائن ہے غیر درست طریقے پر صادر کردہ فتوہ غیر صحیح ہے اس لیے اس پر قاضی اور مفتیان کی طرف سے رجوع کا مطالبہ اور ملزم کی طرف سے رجوع والے عمل کا وقوع پذیر ہونا ان تمام کاموں کی کوئی شرعی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی یہ سب بچوں کے بنائے ہوئے ریت کے گھرندوں چرندوں پرندوں کی مانند ہے لہٰذا قاضی کی طرف سے رجوع کا مطالبہ سراسر غیر منتقی اور غیر محمل عمل ہے لہٰذا قاضی کی طرف سے رجوع کا مطالبہ سراسر غیر منتقی اور محمل عمل ہے مندر جزیل نقائس کی وجہ سے صادر شدہ فتوہ غیر درست اور غیر معتبر ہیں نمبر ایک فتوہ دینے میں حرص اور تمہ انتقامی جذبہ نمبر دو حرص اور اتاولہ پن ہی نیت کے بگاڑ کا پتا دیتا ہے نمبر تین فیصلہ صادر کرنے میں غیر معمولی عجلت بازی یعنی جلد بازی کرنا نمبر چار طرفین میں سے ایک پارٹی یعنی عالم شورا کی جانبداری اور اس کی طرف میلان اس بارے میں بادشاہ دار العلوم حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب مدذلہو کا علانیہ بیان جو انہوں نے مرکز نظام الدین کے وفد سے کیا تھا اور فرمایا تھا ملاحظہ ہو بھئی بات یہ ہے کہ مولانا سعج صاحب کہیے فتوہ رجوع مراجع یہ سب تو آتے جاتے رہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ان سے کہیں کہ ایک زینہ نیچے اترے اور پاکستان میں بنائی گئی عالم شورا کو قبول کر لے تو آدھے گھنٹے میں دنیا بھر میں امن ہو جائے گا اس بیان کی آڈیو کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے کیا اس طرح کی جانبداری اور ڈکٹیٹری کو مولانا سلمان صاحب بجنوری انصاف اور عدلیہ کا نام دیں گے یا اسے شورایت کے حق میں دلالی کہیں گے کیا یہی ہے دار العلوم جس کے مقدس ہونے کو آپ نے اپنے بیان میں دہرایا کیا نانتی اور گنگوہی رحمہم اللہ والا دار العلوم یہی ہے مصطفی کا ننام ہے نپتہ یعنی طرفین کے وجہے ایک ہی فریق سے سن کر متاثر ہونا اور فیصلہ کرنا ملزم کے مراجع کو نظر انداز کر دینا اور کہنا کہ فائل بند ہو گئی اب مراجع دیکھیں گے تو بہت سارا وقت ضائع ہوگا اس طرح سے مولانا سعید صاحب کے پیش کیے گئے مراجع کو دیکھنے سے انکار کرنا ان سب باتوں کے تحریر اور آڈیو مفتی ابو القاسم صاحب کی آواز میں ہم پیش کر سکتے ہیں اس قضیعے میں نیت کا صاف نہ ہونا فائدہ مفتیان اکرام اور علماء عزام اور خاص کر مولانا سلمان صاحب بجنوری سے ہم پوچھتے ہیں کیا مفتی ابو القاسم صاحب مددل لہو نے مذکورہ بالا سات اصول فتوہ میں سے کسی ایک پر بھی عمل کیا ہم یقین سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ان سات اصولوں میں سے ایک اصول پر بھی عمل نہیں کیا کیا اس طرح کے غیر درست طریقے پر دیا گیا فتوہ قابل قبول ہو سکتا ہے یہ تو فتوہ کم بلکہ ایک جابر کا حکم نامہ ضرور تھا اس طرح کے حکم نام ظالم اور جابر حکمرانوں کے اغوانوں سے تو صادر ہو سکتے ہیں لیکن نانوتی اور گنگوہی قدس الرحما کے مادر علمی دار العلوم کے انصاف قدے سے تو ایسے جابرانا اور صفاقانا فتوہ ہرگز صادر نہیں ہو سکتے کیا ہمارے اقابلین دار العلوم ماضی میں اس طرح کے فتوے صادر فرمائے ہیں کیا مادر علمی دار العلوم دیوبن کے فتوے کا یہی میعار ہونا چاہیے کیا اس صادر شدہ فتوے پر مفتیان عالم قبولیت کی مہر ثابت کریں گے اور کیا اس طرح کے فتوے کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے فتوہ دینے کا گیاروہ اصول فتوہ دینے کا گیاروہ اصول اور عدب یہ ہے کہ فتوہ دینے میں سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ مفتی فتوہ ایسے ہی دے دے بغیر کسی علم دلائل کے مفتی پر واجب ہے کہ کوئی بات نہ کرے بغیر علم اور سنت کے اور مفتی پر یہ بھی واجب ہے کہ اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی شریعت کے براہین کے ساتھ فتوہ دے اس لیے کہ مفتی کا لوگوں کے درمیان فتوہ دینا درست طریقے پر نہیں ہوا تو مفتی بھی گمرا ہوگا اور اس کے ساتھ لوگ بھی گمرا ہوں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ تعالی لوگوں کے قلوب سے کھینچ کر علم کو نہیں نکالیں گے مگر علماء کو موت دے دیں گے یہاں تک کہ ایک بھی علم والا باقی نہیں رہے گا تب لوگ فیصلے کروانے کے لئے سرداران قوم کے پاس جائیں گے اور وہ سرداران قوم علم سے کورے یعنی جاہل ہوں گے اور وہ ان مستفتیان کو بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمرا ہوں گے اور عوام کو بھی گمرا کریں گے اور یہ غیر منصفانہ اور جابرانہ فتوہ سبب بنے گا عوام میں انتشار کا گمراہی کا اور فساد کا فائدہ آج دین ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہی فساد پھیلا ہوا ہے ہند اور سندھ نہیں بلکہ سارا عالم اسلامی بھی اسی طوفان و التمیزی میں گھرا ہوا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلامی عدلیہ آزاد نہیں رہی ہر ذی اثر افرد یا ارگنائزیشن عدلیہ کو خرید لیتی ہے رشوت کے ذریعے یا تبرعات کے ذریعے یا اداروں کو فنڈز دے کر مولانا سعد صاحب کے بارے میں دار العلوم کی اسلامی عدلیہ نے یہی سلوک کیا فتوہ دیا گیا وہ بھی بلا دلیل اور صفائی کے لیے موقع بھی نہیں دیا گیا مراجع کی فائل پیش کی گئی تو بغیر دیکھے کہہ دیا گیا کہ ہمیں ان مراجع پر کوئی اعتبار نہیں افسوس صد افسوس دار العلوم کی شرعی عدلیہ کی ایسی کھلی دھاندلی کسی زمانے میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اس طرح کے فیصلے اور حکم نامے تو ظالم اور جابر بادشاہوں کے جرگوں کی طرف سے صادر ہوا کرتے تھے یہی پڑھا گیا کتابوں میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پندرہ اصول اور آداب فتوہ لکھ چکے ہیں اب ہم علماء کرام و مفتیان عظام کو گواہ بناتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ مولانا سعید صاحب پر لگائے گئے فتوہ کو ان مذکورہ بالا اصول و آداب سے ملا کر دیکھیں اور مفتیان دار العلوم سے پوچھیں کہ کیا واقعی ان اصولوں کے تابع رہ کر فتوہ صادر کیے گئے ہم اپنے موقف پر اٹل ہیں اور رہیں گے جب تک کہ دار العلوم دیوبند اور اس کی فتوہ کمیٹی کے چیف حضرت مفتی ابو القاسم صاحب مذہلہ تحریرن ہمیں اور ساری تبلیغی عوام کو اصل واقعے سے مطمئن نہ کر دیں نمبر ایک رشوت دی گئی نمبر دو دباؤ ڈالا گیا نمبر تین مدرسے کو کثیر مقدار میں فنڈز دیئے گئے آخر کیا بات ہوئی کہ ایک موتبر ادارے دار العلوم فتوہ دینے میں اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر پروفیشنل اور اسلوب فتوے کے اکثر خلاف والی راہ کیوں اختیار کی اب اس غیر مسنون اور غیر ممدو اور غیر منطقی فتوے کی وجہ سے ساری امت مسلمہ پر جو پریشانی آئد ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کس کے سر ڈالو گی اور اس کے تدارک کی کیا شکل ہوگی مندر جزیل اصول کے اہم نقاط پر نظر ڈالیے مفتی ہر بات کو دلیل سے بیان کرے اگر ایسا نہ ہوا تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور مستفتی بھی اور اس فتوے کے سبب عوام انتشار اور فساد کا شکار ہوئی اس طرح کا غیر شرعی فتوہ اور فیصلہ علم دین کے دنیا سے اٹھ جانے کے مترادف ہے اور اس جانب دارانہ اور خلاف اصول فتوے کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب دار العلوم کی بدنامی کی شکل میں واقع ہوا عذاب الخضی فی الحیات الدنیا کہ اس سے بڑی اور کیا شکل ہو سکتی ہے کہ دار العلوم کی پچنوے فیصدی عظمت اور وقار مجروح ہو کر رہ گئی حضرت امام القبیر مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت دار العلوم دیوبن کے انتظامی امور سے متعلق مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک وسیعت تحریر فرمائی تھی جس کا عموماً تذکرہ کیا جاتا رہا کہ دار العلوم کے خزانے میں یہ تحریر آج بھی محفوظ ہیں بدقسمتی سے براہ راست یا کسی اور ذریعے سے یہ تحریر عوام میں نہیں آئی لیکن بتواتر بزرگوں سے یہ سنا جاتا رہا ہے کہ اس تحریر خاص میں امام القبیر مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے بطور وسیعت نامے کے ان بنیادی باتوں کو کلمت فرمایا جن پر آپ نے اس دار العلوم کی بنیاد قائم فرمائی تھی اور وسیعت فرمائی گئی ہے کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دار العلوم کی نظم و نسک کی باغ آوے وہ ان کلمات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے بہرحال مجلہ القاسم کے دار العلوم نمبر مجریہ سن تیرہ سو سنتالیس ہجری کے حوالے سے تحریر خاص کے مشتملات اور مضامین کو نقل کرتے ہوئے نازم مرکزی جمعیت العلماء دہلی مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے علماء ہند کے شاندار ماضی کے انوان سے من جملہ دوسری دفعات کے اس دفعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ اس کا یعنی دار العلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد سے زائد ہو تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ دار العلوم کا مسلمانوں سے جمہوری تعلق ہو جو ایک دوسرے کا محتاج بنائے رکھے اسی بنیاد پر آپ نے دار العلوم کے لئے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنے اس سے بھی منع فرمایا یعنی مالی تعاون کے لائن سے دار العلوم کا عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے حکومت یا کسی رئیس کی دوامی امداد پر مستقل جائدات کی صورت میں تعاون سے منع فرمایا تاکہ عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دار العلوم کا باقی رہے حضرت امام القبیر قاسم صاحب سے بعض سننے والوں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے یعنی فرمایا کرتے تھے دار العلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی لیکن جس وقت اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا اس وقت دار العلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی حضرت شیخ علین مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی اس قسم کے الفاظ منقول ہے حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت میں یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ اس مدرسہ یعنی دار العلوم میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بذریع توجہ الاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر کارخان تجارت یا کسی امیر کا وعدہ تو یوں نظر آتا ہے کہ خوف و رجع جو سرمایہ رجوع الاللہ حات سے جاتا رہے گا اور امدادی غیبی موقوف ہو جائے گی کارکونوں میں باہم جھگڑا پیدا ہو جائے گا اور آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح عادل انصاف میں غیر جانبداری اور رجوع الاللہ مدرسہ کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے سنت و سیاست اچھی بھلی چیز ضرور ہے لیکن مذہبیت اس سے بھی عالی اور عرفہ شئے ہے تجارت سیاست سنت و حرفہ دین کے تابعہ ہے اور دین اور اسلام انصف پر مقدم ہے دار العلم سرمایہ اکابر ہے اس مادر علمی کے دو حصے ہوئے عقیدوں کی تبدیلی پر نہیں بلکہ دلی حرص اور حوص عب جا انانیت کی خواست کی وجہ سے ہوئے انہی ردیلات کے سبب اس مقدس روحانی درسگاہ کے ٹکڑے ہوئے آج ان مزرگوں کی ارواح تڑپ رہی ہوں گی مال جہاں داخل ہو جاتا ہے وہاں روحانیت کو تحس نحس کر کے رکھ دیتا ہے آج جو حالت دار العلوم کی ہے اس کی وجہ اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو پسے پشت ڈال دینا ہے مالی محبت اور جانبداری یہی دونوں چیزیں جس نے مفتی عب القاسم صاحب کو جھوٹ پر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کی پاسداری اور مولانا سعط صاحب سے ذاتی دشمنی نے مفتی صاحب کی عزت کا ستیہ ناس کر ڈالا ساری دنیا مفتی صاحب کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے پہچان گئی ہے ہمیں مولانا رشد مدنی صاحب مدلہ سے کوئی سروکار نہیں اس لئے کہ حضرت نانوتی کے مدرسے کے منصب احتمام پر فائق نہیں ہے وہ تو ایک سیاسی شخصیت ہیں ہمیں تو گیلہ مفتی عب القاسم صاحب سے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمول غلطی نہیں ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ضرور اس غلطی کو کروانے کے لئے کوئی روپوش طاقت آپ کے پیچھے پڑی ہے ابھی وقت نہیں چلا گیا خدارہ بتلاو تو صحیح کہ وہ کون سے لوگ ہے اور کیوں آپ یہ کرنے پر مجبور ہوئے کیوں دارالعلوم کا وقار مجروح کیا کیا مادر علمی کی تقدیس ہماری عزت نفسی سے گئی گزری ہے آپ کو ان ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا آپ اور مولانا شد مدنی صاحب نے دارالعلوم کی عزت اور حشمت کی دھچیاں بخیر کے رکھ دی کیوں اپنے علامیاں میں قسمیں کھا کر فرمایا کہ بنگلہ دیش ہوم منشٹر کو خط نہیں بھیجا کیوں قسمیں کھانی پڑی کیوں لاکھوں تبلیغی بھائیوں کے جذبات کو روندا گیا ان سب کے باوجود احتمام کی اس مقدس مسنج جس پر نانوتی اور گنگوہی اور حسین احمد مدنی جیسی پاکیزہ روحیں بیٹھا کرتی تھی کیا ابھی بھی آپ خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ احتمام پر برقرار اور گامزن رہے سچ فرمایا تھا علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ تم ہر تحریک سے اُلج جاؤ تو کوئی بات نہیں مگر بھولے سے بھی تبلیغ اور اس کے مرکز سے نہ اُلجو یہ دعوتی محنت ایک ایسا پہاڑ ہے کہ اس پر سر مارو تو خود کا سر پھٹے گا تبلیغ کا اور اس کے مرکز کا کچھ نہ بگڑے گا اس لیے کہ یہ سو فیصدی متعی لوگوں کا ٹولہ ہے اور اس ٹولے کا اللہ نگہبان ہے اور جس کا نگہبان اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اس لیے کہ ان کی تحریک ہزار فیصدی اخلاص پر مبنی ہے پڑے پرچہ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ وہاں جماعت لے کر چھلا جاؤ کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا کہ ہم وہاں کیوں جائے حضرت مفتی صاحب اب وقت آپ کے رجوع کرنے کا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب احمد لارڈ صاحب روتے کیوں ہیں جب سب کچھ دعاو پر لگ جاتا ہے تو انسان روتا ہے دلاصل یہ روتے نہیں بلکہ رولائے جاتے ہیں وَإِنَّهُ هُوَ أَدْحَكَ وَأَبْكَ بے شک کوئی اللہ ہے جو ہساتا ہے اور رولاتا ہے بندے کا مال و مطا اللہ کی رضا کے لئے لوٹ جائے کھب جائے اس فقیرے میں بھی بندے کے چہرے پہ بشاشت اور دل میں مسرط ہوتی ہے اور اس کے برعکس یہی دنیا اغراس کے لئے لوٹ جاتی ہے اور غرص پوری نہیں ہو پاتی ہے تو بندہ افسوس کے آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے شرائیت والوں کے نصیب میں رونا ہی لکھا ہوا ہے پہلی بار بھائی فاروق بینگلوری نے نوحہ کیا اور انگاباد کے اجتماع سے قبل اس لئے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اور انگاباد کے اجتماع سے سارا ساؤتھ انڈیا شرائیت کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے دوسری مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے اردن میں روئے جب عبداللہ بن عبداللہ نے کہا کہ شرائی نظام کو کتاب اور سنت سے ثابت کرو تیسری بار جناب احمد لات صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ انگلینڈ کے انیس بیس اکیس اکتوبر کے اجتماع سے انگلینڈ اور ایروپ اور امریکہ اور افریقہ کے ممالک بھی ہاتھ سے جانے والے ہیں اس لئے انہوں نے فرانس میں دل کھول کر رو دیا جناب احمد لات صاحب لوگ بلیک میل اس کا کرتے ہیں جس کا کوئی خطرناک جرم اور گناہ دیکھ لیتے ہیں اس لئے بلیک میل کے ذریعے بیس لاکھ روپے لے اڑے صحیح آدمی کا کون بلیک میل کرے بہرحال غم اٹھائے دم ہیں زندگی ہے تو کیا غم ہیں توبہ کرے مرکز نظام الدین چلے جائیں اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے آمین برحمتی کا یا رحم الرحمن